اسلام علیکم میتسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو میتیمیٹکس کا سلسلہ ہم نے فیب کلاس سٹین تک سٹارٹ کیا ہے پی ایس ٹی سی ٹی جی ایس ٹی ایس ٹی اس کے لیے تو ان ایکویلیٹیز کے ہم نے کچھ قویسٹنز کی ہیں اور چھ سات قویسٹنز اور انشاءاللہ کریں گے تو یہ ان ایکویلیٹیز میں پھر جیسا بھی قویسٹنز کبھی آئے گا تو اس کو آپ سالپ کر لیں گے تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو سیریز ہم نے سٹارٹ کیے اس کے باقی ویڈیوز کا آپ کو یوٹیوب پر نوٹفکیشن آئے یہ اس کا فائدہ ہوگا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ای 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 چیز اے زیرو پھر ان میں سے کونسا جو ہے وہ ٹرول نہیں ہے جو گیون اپشن ہے ہمارے پاس is not true a c less than b c a plus c greater than b plus c and a minus c minus b minus c اور all of the above تو چلتے ہیں solution کی طرح اس کو اسی طرح ایک بار لکھ لیتے ہیں a greater than b and c less than zero تو اس کے solution کے لیے ہم لٹ کرتے ہیں let's afford یعنی a کی value ہم لکھ لیتے ہیں 3 لے لیتے ہیں b کی value 2 لے لیتے ہیں اور c کی value 1 لیتے ہیں پھر ایک ایک کو سال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا result ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اگر پہلی بات یہ جو condition given a ہے یعنی a c less than b c یعنی یہ a ہے اور b میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں یہاں پر ایک box کو رکھ لیتے ہیں کہ اب ظاہری ہے ہم جب negative sign کے ساتھ اگر یہ ہم لے لیتے ہیں c less than zero تو سوری یہ لیں گے minus 1 اگر ہم ایک negative number کے ساتھ اس کو multiply کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس result کیا آئے گا a ہمارے پاس 3 ہے اگر اس کو میں multiply کرلوں ایک negative number minus 1 کے ساتھ اور اس طرح minus 1 کو اس کے ساتھ multiply کروں b کے ساتھ تو میرے پاس جو result آئے گا minus 3 اور minus 2 اور minus 3 جو ہوتا ہے وہ minus 2 سے وہ کیا ہے list ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ a c less than b c تو یہ تو true ہے یہ بات جو ہے نا پہلے کے لیے لیکن دوسری کو اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے پاس جو second condition ہے وہ کیا ہے جو دوسرا condition ہے وہ ہے a plus c greater than b plus c اب یہاں پر بھی values اسی طرح میں put کر لیتا ہوں کہ result یہ same رہتا ہے یا نہیں تو یہ آپ number line سے اس کو clear کر سکتے ہیں تو a plus c اب 3 ہے plus اور اس کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں minus 1 greater than کہ آیا یہ greater ہی رہتا ہے یا نہیں 2 plus minus 1 تو یہ ہو جائے گا 3 minus 1 greater than 2 minus 1 تو یہ رہے گا 2 greater than 1 تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ condition یہ بھی satisfy کر رہا ہے یہ بھی true ہے لیکن آگے چلتے ہیں یہ جو c option ہے آپ کے پاس a minus c minus b minus c اگر اس میں آپ values اس طرح آپ کر لیں put کر لیں تو اوپر ساری باتیں وہ جو ہے وہ true ہے لیکن یہ c جو ہے یہ ہمارے پاس true نہیں رہے گا ٹھیک ہے جو جو condition given ہے تو لہٰذا یعنی اس میں which of the following is not true کہ یہ کون ساری میں true نہیں ہے تو اگر اس کو ہم کر لیتے ہیں تو 3 minus اور یہاں پر minus 1 3 plus 1 اور ہمارے پاس رہے گا plus 1 minus 2 plus 1 تو 3 1 4 5 5 minus 2 اسی طرح رہے گا 3 تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس طرح تو لہٰذا ہمارے پاس except c c کو چھوڑ کر ہمارے پاس جو باقی conditions ہیں یہ true ہیں اس کے علاوہ تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس true نہیں ہے یہ بھی true ہے اور یہ بھی true ہے or this one is not true تو c option ہمارے پاس correct ہے اگلے questions کی طرف چلتے ہیں next question ہی ہمارے پاس اگلے جو question ہی ہمارے پاس a equal to 1 and 1 greater than b and b greater than 0 then which of the following statement is true ان میں سے true کون سا ہوگا تو چلو میں یہاں پر اس کو لکھ لیتا ہوں a equal to 1 and یہاں پر one greater than b greater than 0 اگر اس چیز کو توڑا سا مزید میں explain کروں کہ b greater than 0 ہے یعنی یہ اس سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے یہ اس سے چھوٹا ہے تو b کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں اگر اس کو لکھنا چاہیں اب جو پہلے condition ہے a equal to b یہاں سے ہم توڑا سا اس کو کر لیتے ہیں یہاں پر اگر اس کو آپ سمجھیں a equal to b اچھا جی a equal to 1 تو اگر a 1 کی equal ہے اور b greater ہے 0 سے لیکن but but b جو ہے o less than 1 ہے اب less than جو 1 ہے تو پھر اس کی value کیا ہوگی greater than 0 and less than 1 اب a b کے equal تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو ہے a 1 کے equal ہے لیکن b 1 سے چھوٹا ہے equal to 1 نہیں ہے تو لہٰذا یہ condition تو پہلے ہی میں اس کو cross کر لیتا ہوں a کو a equal to b یہ تو انسر ہوئی نہیں سکتا اب دوسری b کی طرف چلتے ہی آیا b اب اگر ہمارے پاس a 1 کے equal ہے اور b less than 1 ہے تو b greater than a بھی نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ انسر بھی غلط ہے آگے ہم اگر ڈی کو دیکھتے ہیں تو ڈی ہمارے پاس کیا ہے 1 over a less than b اگر یہ جو condition ہے a 1 کے equal ہے تو 1 divided by 1 1 ہی آئے گا اور b تو ویسے بھی 1 سے چھوٹا ہے تو 1 less than 1 یہ بھی غلط ہے تو اب ٹھیک کونسا ہے اور کیوں ہیں تو c کو ہم justification کے ساتھ کرتے ہیں 1 over b greater than a اب انسر تو یہی ہے کیونکہ last یہ تینوں کو میں نے cross کر دیا اب انسر یہ ہے لیکن اس کی justification کیا ہوگی کیسے ہیں یہ کیوں اور کیسے اب اگر یہ ہے ہمارے پاس جہاں پر میں لٹ کر لیتا ہوں جسرا نمبر لائن میں ڈرا کر لیتا ہوں یہ 0 1 2 1 2 1 1 1 2 اب b کی ویلیو کو میں لکھ لیتا ہوں ب ہمارے پاس greater than 0 and less than 1 یعنی یہاں پر لائن کر رہا ہے ٹھیک ہے اس بیچ میں یہاں سے یہاں تک یعنی یہ بی جو ہے وہ لائن کر رہا ہے چلو اس کی ویلیو میں لکھ لیتا ہوں 0.5 یعنی ان کے بیچ میں 0 اور 1 کے درمیان میں 0.5 ہے تو let be equal to اگر میں لے لیوں 0.5 ایک ہی ویلیو 1 ہے تو اب اس کو سالپ کر کے دیکھتے ہیں 1 اور 0.5 اب یہ greater کا سیمبل میں نہیں ڈالتا اس کو بعد میں ڈال دیتے ہیں اور ایک ہی ویلیو تو ہمیں پہ ویسے بھی پتہ ہے کہ وہ 1 کے equal ہے تو یہاں پر اگر آپ پوائنٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ کو ختم کریں تو اوپر آپ multiply کریں پوائنٹ کی جگہ 1 اور آگے جتنے ہن سے اس کی جگہ 0 ڈال دیں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے 10 hour 5 آپ دیکھتے ہیں کہ وہی جو سیمبل ہے یہ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا 5 1s are 5 5 2s are تو 2 greater than 1 یہی سیمبل آپ کے پاس رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ 2 greater than 1 اس condition کو یہ satisfy کر رہا ہے لہٰذا ہمارا انصر بھی یہی ہے یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں c option 1 hour b greater than a یہ ہمارے پاس اس کا solution ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے توڑی سی help ہو تو ویڈیو کو like ضرور کیا کریں like سے آپ کو کچھ نہیں بنتا لیکن ہمارا حوصلہ جو انہیں اس سے بڑھتا ہے اور کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لئے upload کر سکیں اس کے بعد ہمارے inequalities کا تقریباً یہ topic complete ہو جائے گا آگے quadratic کے بھی ایک دو کر لیتے ہیں square کے mcqs پھر یہ ہمارے پاس inequalities کا topic clear ہو جائے گا پھر اگلے topic کی طرف ہم جائیں گے اور ایک ایک topic کو جو انہیں سمجھیں گے اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ clear کریں گے تو اگلے mcqs کی طرف چلتے ہیں تو a less than c and a less than b assume a greater than r equal to zero تو اس questions کو چلو ہم اگلے ویڈیو میں کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تین چار questions مزید ہم inequalities پر کریں گے تو یہ topic ہمارا cover ہو جائے گا پھر ہم انشاءاللہ ایک نیا topic شروع کریں گے تو اگلی ویڈیو کا notification حاصل کرنے کیلئے چینل کو آپ لازمی لائک کریں اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تینکس پار واشنگ دی ویڈیو